ان الحمدللہ اعوذ باللہ سمیل علی من شیطان الرجیم من حمزیہ و نفقیہ و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی جادو کی جاند نشانیاں ہوتی ہیں جن سے آپ گھر بیٹھے خود سے اسیس کر لیتے ہو کہ میرے اوپر جادو کا مسئلہ ہے یا نہیں جن لوگوں کے اوپر بھائی جادو ہوتا ہے جادو اور جنات دو تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں بھائی جادو بھی جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے اور جن کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے بعض اگر ایک جن کی ڈیوٹی لگتی ہے بعض اگر ایک سے زیادہ جنات کی ڈیوٹی لگتی ہے اس مریض کو پریشان کرنے کیلئے نقصان دینے کے لئے جو جو اس نے اس کے عزائم ہوتے ہیں جادوگر کے یا کروانے والے کے اس کے مطابق وہ اپنا عمل کرتا ہے تفریق کا کام ہے تو تفریق کا کرے گا بیماری دینی ہے تو بیماری والا کام کرے گا کاروبار کے اندر رکاور ڈالنی ہے جو جو اس کو آسائن کیا جاتا ہے وہ کرتا ہے اب اس کی چند علامات ہوتی جادو جو جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کی علامات اور جو جن ویسے آپ کے پیچھے لگا ہوتا ہے خود جادوگر ہوتا ہے خود جادو کرتا ہے آپ کو تکلیف دینے کے لئے انتقام لینے کے لئے یا پریشان کرنے کے لئے جو بھی اس کے اپنے عزائم ہوں گے ان کی دونوں کی علامات کچھ علامات ملتی جلتی ہوتی ہیں کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں میں جو جادو کی جاند علامات ہیں یہ پہلے آپ کے گوش گزار انشاءاللہ کروں گا کہ جو مریض جادو کے ہوتے ہیں پہلی بات ان کو نیند نہیں آتی ان کی نیند بڑی کم ہوتی ہے اور ان کی جو نیند آتی بھی ہے وہ بھی بے خوابی والی ہوتی ہے جاگ بڑی جلدی جاتے ہیں ان کی نیند اچھی نہیں ہوتی نیند ان کو آتی نہیں بلکہ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کئی کئی دن سوئے نہیں پاتے میں ابھی ریسنٹلی ایک مریضہ کا علاج کر کے ہوں وہ ڈیڑھ ماں سے سوئی نہیں تھی دن میں ایسی کوئی دوائی دوئی لیتی تھی بیچاری کوئی گھنٹک سوتی تھی لیکن سو نہیں پاتی تھی وہ شیطان اس کو سونے ہی نہیں دیتے تھی بے خوابی والا معاملہ ہوتا ہے سب سے پہلے نیند ان کی خراب ہوتی ہے پھر ان کو ڈرونے خواب آتے ہیں خواب ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی کتے پیچھے لگے ہیں ان کو کاٹ رہے ہیں جانور پیچھے لگے ہیں ان کو مار رہے ہیں یا یہ گھنڈگی دیکھتے ہیں یا یہ قبرستان دیکھتے ہیں یا یہ واشروم دیکھتے ہیں گھنڈی جگہوں پہ ویرانوں پہ اپنے آپ کو ایسی جگہوں پہ پاتے ہیں کہ جہاں پہ ویرانہ ہوتا ہے کوئی اردگرد نہیں ہوتا خوف والا انوائرمنٹ ہوتا ہے اور بعض اگات ہواوں میں اڑ رہے ہوتے ہیں ہوا سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی چاندہ اس کی علامات ہیں تو کندوں پہ بھی ان کے وزن رہتا ہے ایک علامت اس کی یہ بھی ہے اور شام کا جب وقت ہوتا ہے تو ان کو گبرہت ہونے شروع ہو جاتی ہے شام کے وقت گبراتے ہیں بہت زیادہ راتیں ساری ساری جاک کے گزارتے ہیں سو نہیں پاتے اگر سو جاتے ہیں تو بعض اگات ان کے اوپر وزن پڑتا ہے اور یہ کوشش کرتے ہیں ہلنے کی ہلانی ان سے جاتا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ پڑھنے پڑھا بھی نہیں جاتا ہونٹ بھی ان کے سٹل ہو جاتے ہیں تو ایک یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے اسی طرح بعض اگات خواب کے اندر ان کو کوئی جن کوئی چیز کھلا رہا ہوتا ہے یا کوئی عورت کوئی چیز کھلا رہی ہوتی ہے کوئی یہ بعض اگات ہمیں اللہ تعالی کی طرح سے رہنمائی بھی مل دی ہوتی کہ یہ جادو کھلایا گیا آپ کو یا کوئی چیز پلائی گئی یا کوئی چیز پلا رہے ہوتے ہیں بعض اگات یہ جادو کا نیا آمن ہو رہا ہوتا ہے تابہ یہ خواب آتا ہے یہ پھر جب ہم مریض سے دسکشن کرتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے یہ کیا معاملہ ہے اور اسی طرح اپنے آپ کو بعض اگات قبرستانوں میں پانا اور بعض اگات مردے نظر آتے ہیں ایسے لوگوں کو تو یہ چند تک موٹی موٹی علامات میں نے آپ کے پوشت گزار کی ہیں ان میں سے کوئی اگات اگزیسٹ کرتی ہے کوئی نہیں بہتر نہ کریں نماز کی پابندی کریں اگر ایک سے زیادہ کامات آپ کے اندر اگزیسٹ کر رہی ہیں اور بار بار یہ آپ کے ساتھ اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے یہ بیسیل کے لیے علامات تب اگزیسٹ کرتی ہوتی ہیں یاد رکھے کہ اس بات کو جب آپ کے اوپر جادو کی ویری انیشیل سٹیج ہوتی ہے یعنی کہ یہ انیشیل سٹیج شروع کے شروع کی علامات ہیں جب جادو ہو رہا ہوتا ہے پھر جب جادو کی اگزیگیشن ہو جاتی ہے تو وہ پھر اگلی سٹیج آ جاتی ہے اس میں پھر بیماریاں لگ جاتی ہیں اس میں پھر انسان کسی کو دورے پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کو وہ بچارہ کاروباری مسائل کا سامنا کر رہا ہوتا ہے کسی کے درمیان ڈائیورس ہو چکی ہوتی ہے یا لڑائی بہت زیادہ پیک پہ چلی جاتی ہے یعنی کہ یہ والی جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ آپ کی نشیر سٹیج کی علامات ہیں جیسے یہ معاملات آپ کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں تو آپ فوری اس کے علاج کی طرف آنیں اور علاج کے اندر ایک چیز یاد رکھیں آپ نے غیر شرعی علاج نہیں کروانا علاج صرف قرآن سے ہوتا ہے قرآن بڑے لوگ کہتے ہیں علاج قرآن سے بڑا سلو ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا یہ جھوٹ ہے اللہ کی قسم جتنی جلدی قرآن سے علاج ہوتا ہے ایک ایک نشیست میں مریض ٹھیک ہوتا ہے الحمدللہ میرے مالک کے فضل سے ٹھیک وہ بندہ نہیں ہوتا جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے یاد رکھے گا اس بات کو اللہ پہ یقین داکھے جواب قرآن کو پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے لئے مومن لوگوں کے لئے شفاہ بھی ہے رحمت بھی ہے اللہ کا قرآن ایمان والوں کے لئے ہے جو بے ایمان ہے ایمان والے نہیں ہیں ان کے اندر ظالم ہیں ظلم کرتے ہیں شرک کرتے ہیں سب سے بڑا ظلم شرک ہے جو انسان خود کر رہا ہوتا ہے دوسروں کو تو وہ بڑا ظالم ظالم کہہ رہا تھا جو اس نے میرے پہ جادو کر دے خود وہ شرک کر رہا ہوتا ہے اب اس سے بڑا ظالم کون ہے وہ جادو کرنے والا تو ظالم ہے ہی ہے یہ بندہ خود بھی تو ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ مشریک ٹھہرہا رہا ہے جو خود شرک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو اس بندے کو کون معاف کر گا اللہ کیسے معاف کر گا اس کو اگر آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی اپنی سیلف اکونٹیبیلٹی کیا کریں کہ ہم ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے ہیں وجہ کیا بن رہی ہے کہاں مسئلہ آ رہا ہے یار قرآن تو برحق ہے سچی کتاب ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر نفعی نفعی اٹمیندھ کے ہمارے اندر ہمارے پڑھنے میں کتاہی ہے ہمارے ایمان یقین میں کتاہی ہے ہمارے کسی نہ کسی چیز میں کتاہی ہے اللہ سے سچی توبہ کر کے استغبار کر کے غیر شرعی کام چھوڑ کے حرام چھوڑ دیں کھانا ٹھیک ہے جھوٹ بولنا چوری کرنا یاری کرنا اور غیر اللہ سے مانگنا درباروں پہ جانا قبر پرستی کرنا یہ جو غلط کام آپ کرتے ہیں ان سے توبہ کرنے غیر اللہ کے نام کی نظروں نے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بے شک تمہاری نماز تمہاری قربانی تمہارا جینا تمہارا مرنا اللہ کہتے ہیں میرے لئے میرے رب کے لئے جو سب سے اونچ ہے سب سے بڑا ہے سب سے بادشاہوں کا بادشاہ ہے سب کچھ اس کے لئے ہے ہماری زندگی ہماری جان ہمارے مال ہر چیز ہمارے اللہ کی دینہ اور اللہ کی ہی ہے میرے بھائیوں تو جب ہم اللہ کو چھوڑ کے جدردر مو مارتے ہیں پھر ہمارے مسائل بڑھ جاتے ہیں اور ہمیں قرآن بھی فائدہ نہیں دیتا یہ ان لوگوں کو فائدہ نہیں ملتا یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس کو پڑھیں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات میں کہتا ہوں میرے بھائیوں اللہ کے قرآن میں بڑی طاقت ہے ایک ایک نشست میں مریض ٹھیک ہوگے گر جاتے ہیں ایک ایک نشست میں لیکن یقین ایمان بنا کے جب اس کو پڑھیں گے اللہ کے فضل سے آپ کو فائدہ ملے گا